موسیقی السلام علیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج تیس نومبر ہے اور دو معاملات پہ آج گفتگو کرنی ہے بریف ایک تو پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے جو آج رات بارہ بجے کے بعد اگر نہ ہوتا ہے تو یکم سے لے کے پندرہ تک وہ قیمتیں لاغو ہوتی ہیں اس حوالے سے جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ہائی سپیڈ ڈیزل ہے اس کی قیمت برقرار رہے گی اور وہ اگلے پندرہ دن جو موجودہ قیمت ہے جو پچھلے قریبا دو مہینے سے چل لی ہے وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور وہ دو سو پینتیس روپے تیس پیسے رہے گی جہاں تک پیٹرول کا تعلق ہے وہ اس کی اس وقت قیمت دو سو چوبیس روپے اسی پیسے فی لٹر ہے اور اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی وہ بھی قیمت انچینج اور کل آج کل سے یعنی یکم دسمبر سے پندرہ دسمبر یہ پیٹرول اور ڈیزل ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی وہ اسی طرح برقرار رہیں گی جہاں تک مٹی کا تیل یعنی کیروسین آئل سردیاں شروع ہو چکی ہیں اور یہ کم ترین آمدنی والے لوگ جو ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں دہاتوں میں اور دور دراز علاقوں میں تو اس کے لیے وزیراعظم کی اپنا گائیڈنس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے قومت پاکستان نے کی طرف سے کہ جی اس میں کل آج رات سے یعنی یکم دسمبر سے پندہ دسمبر تک دس روپے فی لیٹر کمی کی جا رہی ہے جہاں تک لائٹ ڈیزل آئل کا تعلق ہے جو کہ ٹیویل جو ہے میں مینلی لوگ استعمال کرتے ہیں اور وہ بھی کم آمدنی کے لوگ ہوتے ہیں فلڈز بھی ہیں اس کے لیے بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ساڑھے سات روپے فی لیٹر اس میں آج رات بارہ بچے کے بعد کمی ہو جائے گی یعنی یکم دسمبر سے پندہ دسمبر تک یہ چاروں پیٹرولیوم کی مسنوات کی جو نئی قیمتیں ہیں میں نے ارز کر دی ہیں ڈیزل کی پرائیس دو سو پینٹس پہ تیس پیسے نو چینج برقرار رہے گی پیٹرول کی قیمت دو سو چوبیس پہ اسی پیسے کوئی تبدیلین برقرار رہے گی کیرسین آئل کی قیمت دس روپے کی کمی کے ساتھ ایک سو اکاسی روپے تراثی پیسے ہو جائے گی ابھی ایک سو اکانویں روپے تراثی پیسے ہے اسی طرح لائٹ ڈیزل آئل کی جو قیمت ہے اس وقت وہ ایک سو چھاسی روپے پیچاس پیسے لیٹر ہے ساڑھے ساتھ روپے کی کمی کے ساتھ وہ ایک سو ایک سو اناسی ون سیونٹی نائن وہ کل یکم دسمبر سے پندہ دسمبر تک قیمتیں ہوں گی دوسرا جو اہم سبجیکٹ ہے آج آج کے حوالے سے آج تیس نومبر ہے رات بارہ بجے تک ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی ڈیڑھ تھی اپی آر کو ایک کافی ریپیزینٹیشن محصول ہوئی ہے ٹیکس اسوسییشن سے بھی بزنس کمیلٹی سے بھی اور فلڈ فلڈ افیکٹیڈ ایریا سے بھی تو اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس میں پندہ دن کی مزید توسیق کر دی جائے یعنی یکم دسمبر سے پندہ دسمبر تک اس میں توسیق کی جا رہی ہے اور میری گزارش ہوگی اپیل ہوگی کہ جن بہنوں بھائیوں نے جن کی ریٹرنز ڈیو ہیں ٹیکس ریٹرنز اور ابھی تک وہ نہیں جمع کرا سکے میرمانی کر کے اب اس موقع سے فائدہ اٹھا کے فائنلی کسی پینلٹی اور کسی کسی پینل ایکشن کے بغیر وہ پندہ دسمبر تک میرمانی کر کے اپنی ٹیکس ریٹرنز جمع کرا دیں بہت شکریہ موسیقی